مکھیاں مکھیاں اور اسی مکھیاں ہم پھالو کریں گے یہ دوسرا تینک بھی ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں مکھیاں اسی مکھیاں اسی مکھیاں 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 یہاں پہ ایک گوہ ہے اس کا نام دوک ہے دوک یہاں پر ٹائم ہے تقریباً تین بجے یہاں سے ابھی ہم نکلیں گے شکار کیلئے مین جو ہمارا شکار ہے وہ ہوگا شہد کا ہم شہد کو ڈونڈیں گے پہاڑوں میں جانیوں میں چھٹانوں میں درختوں میں کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے شہد کو ڈونڈنے کا اس کے علاوہ تیتر اور بٹھیر وغیر ابھی یہاں پر وافر مقدار میں ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں یہ سارے پہاڑ ہیں ارتگرد اصل میں شکار کیلئے ٹائم یہ پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ نہ صبح صویرے بھی اشعہ ہوتا ہے شکار کرنا اور لیڈ ٹائم شام کو پرندو وغیرہ جتنے بھی جانور ہیں وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو یہ ٹائم بہتر ہی انہوں ہوتے ہیں اس میں شکار بھی مل جاتا ہے اور ایتھیکلی بھی ایس تچ کوئیش نہیں ہے ابھی ہم جائیں گے وہ سامنے پہاڑوں میں پہاڑوں کی دوسری سائٹ پہ ایک بڑا سا طلاب ہے اس طلاب میں ہم ویٹ کریں گے کسی مکی کے آنے کا وہاں پہ ہم ایک مکی ڈھونڈیں گے جو بھی آتی ہے اسی مکی کو ہم فالو کر کے آگے جائیں گے کہ وہ کہاں جاتی ہے تو اسی طریقے سے ہم شہر ڈھونڈیں گے جاتے ہیں پہاڑوں کے آگے یہ یاد رکھیں کہ شکار والی جنگوں پہ تو ایسی ایس اچ روڈ نہیں ہوتی گارڈیاں تو بالکل بھی نہیں جا سکتی آپ لوگوں کو بائیک ہی یوز کرنا ہوگی تو بائیک کے لیے بھی ایسے خطرناک خطرناک راستے ہوتے ہیں بڑا ڈیفکٹ ہوتے ہیں ایسے چیزوں کو سنبھالنا بھی اور یہ کرک کا آخری گاؤں ہیں یہ پانی آ رہا ہے اس پرک کے آگے سکھو ہے یہ پانی آ رہا ہے اور اگرے جنسے سے یہ پانی آ رہا ہے یہاں پہ اس فجبی گاؤں کے ساتھ یہ اٹیس جا رہا ہے آگے یہ دریاز ہے بڑا ہی مشکل سا ہار سا راستہ ہے پتل ہی پتل ہیں آپ لوگ کو بائیک بڑی سیس چلانی ہوگی کیونکہ راستہ بھی بلپل ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا اوہ! ابھی میں بھی جاؤں گا پانی کے اندر دیکھیں آپ لوگ پانی بھی ہے بھی ٹنڈا بڑا نظر آ رہا ہوگا بڑا ٹھوڈا پانی ہے اپنے ہاتھی را دے جائیں مجھے کہیں بڑا مشکل راستہ بن جاتا ہے ایسے ڈائی میں یہ دیکھیں نیچے تک سارے پاؤں جوتے جرابیں سب کچھ آپ نے گھیلہ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کی ہے بھی بڑی الگ چسٹ بس ہو گیا پہنچ گئے ہیں ابھی پانی کم ہو گیا ہے تو آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو میں شاید آج ہے جو کچھ بھی آتا ہے یہ ہم نے رکھا ہے اپنے پاس ڈائریکٹ ہی اس کو شروٹ کریں گے یہ ہم پوری ہائٹ پہ آگئے ہیں سامنے آپ کو پہاڑ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ پہاڑ کی پی کے ساتھ ہٹا تھا جو لہوالے سرپیس ہے وہ تقریباً سیم ہو گئی ہے ہم بہت ہائٹ پہ آگئے ہیں آپ کو ایسے پتہ نہیں چل رہا ہوگا لیکن سامنے پہاڑ سے کمپیر کریں یہ اس سائٹ پہ ایک گھر ہیں بلکل خطرناک گھر ہیں ایسے لانس بانڈریز پہ بنائے ہیں ایسے گھر ہیں جیسے گرنے والے ہوں بڑی مشکل ہے ہم بائک پہ لے کے آئے ہیں بڑا مشکل راستہ ہے کیونکہ یہاں پہ پہدل بندہ نہیں جا سکتا بائک پی بی تو گاڑی کیسے آئے گی یہ پانی 24x7 ایسی بیتا ہے ایون جب بارشیں ہو جاتی ہیں یہ پانی زیادہ بھی ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈوں پہ پتہ نہیں یہ بیچارے کیسے زندگی گزار رہے ہیں بس اسی محل وحشی پہ گزار رہے ہیں آگے ایک پہاڑی ہے اس کی پیچھے ایک بڑا سا طلاب ہے تو ہم اس طلاب میں ویٹ کریں گے مکیوں کے آنے کا وہاں سے پھر ہم مکی کو فالو کریں گے تو ویٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہ فی الحال ہم جا رہے ہیں اس فادی کو پار کرتی ہوئے آگے نکلیں گے ہم آئے ہیں یہاں پر شہد کا شکار کرنے کے لئے شہد کو دوننے کے لئے شہد کیلئی جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہے آپ کی ٹائمنگ اس کے لئے بہترین ٹائم ہے تین ساڑی تین بڑی کا ٹائم یہاں پر یہ سورج ہوتا ہے سان ہوتا ہے وہ پیک پہ آجاتا ہے آپ کے سر کے اوپر بلکل آپ نتائب ریکھ سکتے ہیں ہمارے کسے نمبے ہو جاتے ہیں دوسرا اس میں یہ ہے کہ مکھیاں جب ہی آتے ہیں وہ سامنے ہم پانی کے پاس آتے ہیں یہاں پہ وہ اپنے شہد کیلئے جتبانی ہوتا ہے اپنے ساتھ تو وہ جیسے ہی ان پہ ریس پڑتے ہیں سورج کی مدارک شاننگ کرتے ہیں تو مکھیوں پہ دور سے ہمیں شاننگ نظر آجاتی ہے ہم اس کو دیکھیں گے اور اوپر یہ ایسے جیسے ہائی تو ایک ٹیک پہ کڑے ہو کے وہاں سے ہمیں نظر آجاتے ہیں کہ وہ سامنے مکھی جا رہی ہے اس کو ہم فالو کریں گے یہ بیس طوی ہے کہیں بھی شہد کو دوننے یہ ہے کہ یہ بہترین ٹائم ہے لگنے سے جیسے تھوڑا لیٹ ہو جائیں اکسا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کافی ٹائم لگا دیتے ہیں شہد کو دوننے میں اور فائنلی وہ کیا کرتے ہیں کہ اکسر کی ٹائم یا شام کی ٹائم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ملن نہیں ملن دیکھیں اس کی لئے بھی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے یہ میں نے آپ لوگوں کو بیس کروڑ کی بات بتائی ہے جیسے میں آئے ہوں وہ بھی پانی کے نزدیک دیکھیں، پانی کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے شاید کی مکھیا ڈھون گی ہے میں لی آتا ہوں یہ ساری ویو کو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے شاید کی مکھیاں دوننی ہے جیسی وہ اٹھ دیکھ شائننگ کرنگ ہمیں پتہ جل جاتا ہے وہ دیکھیں, ھو بھو 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 وہ دیکھیں اوپر 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 جا رہی ہے یہ ساید خلير نہیں ہے لیکن وہ سامنے جا رہا ہے یہ آپ لوگ کو دو کیکرے نظر آ رہے ہیں سامنے ان کے درمیان سے ہو کی گئی ہے تو ابھی ہم اس کو فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ ایسے آپ لوگ سے گم بھی ہو جائے تو ایسے اوپر چھوٹی پی بیٹھ کے یہ جو سامنے ہے یہاں تھوڑا اوپر بیٹھ کے وہاں سے آپ لوگ کو کٹ نظر آ جاتا ہے بڑی دور کہہ لاتا یہ بیری قدرخت ہے اس میں آپ لوگ مکیاں دیکھ سکتے ہیں اس میں مکیاں ہیں اور اسی مکیاں کو ہم فالو کریں گے یہ دوسرا طریقہ بھی ہے میں ایک سیکنڈ کے لئے چکو جاتا ہوں آپ لوگوں کا آواز بھی آئیں گے یہ امید ہے آپ لوگوں نے سنی ہوں گے اوپر بھی مکیاں پیر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ تو بڑی مکیاں ہیں وہ چھوٹی جو ہیں وہ بلکل اس میں صحیح کیپچر نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ بیری کی دراف میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اس کے نیچے آپ لوگ اپنے شکار کا اندازہ لگا سکیں بیری کی دراف سے ہمیں دو فائدہ ملتے ہیں ایک تو ہمارا شاید کا پین ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ پیٹ چکی ہے یہ کی بھی ہے ساری پیٹریجز میں جس کو ہم تنسرا کہتے ہیں یا بٹیر ٹائپ بٹیر بھی ہوتے ہیں یہ ان کی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی علاقے میں اس کی علاقے میں ہیں یہ ہمارا شکار وہ مکیاں تو کافی دور گئیں ہیں درمیان میں ایک پل بھی ہے جس کو ہم نے ابھی کروس کیا ہے تو اس پل پہ چھڑ کے ہم آگے دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ وہ دوبارہ لگتے ہیں یا نہیں ٹائم ابھی ہے شائننگ سے ہمیں ایزی لی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس سائٹ پہ گئیں ہیں تمہارا مل جائیں گی امید تو یہی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس شاٹ گن بھی ہے اگر مکیوں کے علاوہ کچھ کوئی تیتر وغیرہ آگے آتا ہے تو اس کا بھی شکار کر لیتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں لیکن فی الحال اتنا ہی اس مکی کو ہم فالو کریں گے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کچھ لگتا ہے یا نہیں موسیقی کافی مشکل راستہ ہے لیکن کیا کریں جانا تو ہے یہ ہم آگے ہیں مکیوں وہ سامنے دور وہ جو کیکریاں نظر آ رہی ہیں انہی میں ہیں تو جاتے ہیں قریب ان کے قریب جاتے ہیں کہ کیا ملتا ہے ہمیں امید تو یہی ہے وہی پھر ہے یہ ایسے درخت ہیں کہ ہمیں مل جائیں گی یہ ہے ہمارا شکار بڑا تقادی ہے لیکن شکر ہے کہ مل گیا دیکھیں مکیوں ان لوگوں نے مکیوں بھی بڑی ہوشار ہوتی ہیں ایسے جگہوں پہ شاید بناتی ہیں کہ بندے کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا یہ ابھی کتنا اندر اس نے بنایا ہے اپنا چھتا تو اوپر سے بالکل شک بھی نہیں آتا کہ اس کے اندر ہوگی ہے قریب لے آتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ ہم نے اوپر والے تنے وغیرہ کارتی ہیں اس کو ایسی ہم اپنی بالکل میں لے کے جائیں گے اس کے تنے کے ساتھ ہی تو مزہ بہت آیا ہے آخر میں شکر ہے کہ ہمارے ہاتھ کچھ لگائے بڑا ایک کلو تک شہد ہوگا ابھی ہم واپس جا رہے ہیں اتنے شارٹ ٹائم میں ہمارے ہاتھ شکر ہے شہد تو لگیا ہے اس کو صاف کرنے کا طریقہ میں آپ سے نیکسٹ پیڈیو میں شیئر کروں گا کہ اس کو کیسے پھر صاف کیا جاتا ہے یہ اس کے سالٹ پارٹیکلز اس سے کیسے ریمون کی جاتے ہیں تو تب تک کیلئے سٹے ان ٹچ ویل میٹھ یو ان نیکسٹ ویڈیو تینک یو